وی گوٹسکی کی سوشل کلچرل جو تھیری ہے اس کے ساتھ چکے سوشل کلچر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یعنی ہم سوسائٹی سے بھی سیکھتے ہیں اور کلچر بھی ہماری پرسنیلٹی کو شیپ اپ کرتا ہے جو تو اس کے میننگ ہے سامنے بیسک وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ وی گوٹسکی جو ہے اس نے سوشل کلچرل تھیری کی جب بات کی ہے تو اس کا مطب یہ ہے کہ وہ اس بات کی فیور میں ہے کہ ہماری پرسنیلٹی جو شیپ اپ ہوتی ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ کے انٹریکشن کے نتیجے میں ہوتی ہیں یہاں پہ وی گوٹسکی نے کہا کہ سوشل انٹریکشن پلیز افنڈمنٹل رول انڈیولیپمنٹ آف کاغنیشن لیننگ تھرو انوائرمنٹ تو کہنا یہ چاہتا ہے وی گوٹسکی کہ ہم جب انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں جیسے بچے اپنے فرینڈز بناتے ہیں یا اپنی سبلنگ جو ان کی ہیں بین بھائی ہیں جب ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں تو اس سے بہت زیادی چیزیں وہ سیکھتے ہیں باپ جو دسکے کے پیرنٹس نے ان کو کچھ گائیڈ کیا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اچھا اور برے کا جو کانسپٹ ہے وہ جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو شیرنگ آتی ہے اپنی چیز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں پھر جو بڑا بھائی ہے اگر وہ ابیوزیو ہے تو بچے ہمیشہ ابیوز جو ہے وہ اپنے اسی طرح سے بہن بھائیوں سے سیکھتے ہیں اسی طرح اپنے پیرنٹس کو وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کا کانفلیکٹ ہے تو اس کانفلیکٹ کو دیکھ کے پھر وہ آپس کے جو بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں وہ بھی کانفلیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی وہ جب بہیوز کرتے ہیں تو وہ اگریسیولی بہیوز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے موڈلی یہ دیکھا ہے تو یہاں ویگوٹسی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہمارے پیٹرنز ہیں لرننگ کے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہماری سوسائٹی اور کلچر کلچر میں ہمارے بلیفز ہیں ہمارا بلیفز سسٹم ہوتا ہے ہماری ویلیو سسٹم ہوتا ہے ہمارے جو مینرز ہیں ایٹیکیٹس ہیں یہ سارے کہاں سے سیکھتے ہیں یہ گھر میں ہمارے سامنے جو موڈلز ہوتے ہیں ہم وہاں سے جو ہے وہ سیکھ کے ہماری پرسنیلیٹی کو ہم اپنی سوسائٹی میں جب لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں نا مہتلف لوگ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا اس کا مطلب ہے ہم ریفلیکشن ہیں اپنے گھر کا تو گھر میں سے جو چیزیں موڈل آپ دیکھ کے آئے ہیں وہ ہی آپ جا کے سوسائٹی میں ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد بچہ جب اپنے بڑا ہوتا ہے بہن بھائیوں سے نکلتا ہے تو سٹریٹ میں جاتا ہے سٹریٹ میں کچھ بچوں سے وہ چیزیں سیکھ کے آتا ہے وہ ان سے لینگویج سیکھتا ہے وہ ان سے جو ہے بلیف سسٹم ہے جیسے ایک بچہ ہے وہ مطلب قسم کی سسٹم میں ہم ڈیوائیڈ ہیں یا مطلب پروونسز سے وہ بلاؤں کرتا ہے اس نے آکے کہا جی کہ یہ چیز گناہ ہے یہ چیز سواب ہے چھوٹا بچہ جو ہے اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس نے تو گناہ سواب کا کچھ اور تصور بتایا ہے جبکہ یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے مضبوط انداز میں بچے اپنے دوستوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی بات کو فالو کرنا بھی بڑا پسند کرتے ہیں اپنے تیچرز کو بڑا موڈل کرتے ہیں اس چھوٹے بچے جو ہیں تو انہوں نے ماں باب کو تو آکے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری تیچر نے جو بات کہہ دیا ہے وہ ہی جو ہے وہ انڈرڈ پرسنٹ ہے تو اس کا علمہ یہ ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے جو ایکٹرز ہیں یہ انوائرمنٹل ایکٹرز ہوتے ہیں ہمارے دوست اور ٹیچرز اور باقی لوگ جو سو سائٹی میں پا جاتے ہیں ان ایکٹرز سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری پرسنیلٹی جو ہے وہ شیپ اپ ہوتی ہے تو سوشلائزیشن پیٹرنز جہاں ہیں کیونکہ فادر کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے نہ تو ان کے دوست آتے ہیں گھر میں نہ وہ کسی سے ملنا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈانڈبٹ کا محول ہے گھر میں بچہ بھی آئیسولیٹ ہو جاتا ہے بچہ سمجھتا ہے شاید یہ والا جو موڈل ہے یہ بڑا اچھا ہے میرے فادر کا تو اس لیے وہ بھی لوگوں سے کم ملنا شروع کر دیتا ہے یقین کیجئے کاغنیشن تو اس کی ہے لیکن جتنا انوائرمنٹ ہماری پرسنیلٹی کو شیپ اپ کرتا ہے اتنی کوئی چیز کتاب استاد کوئی چیز نہیں کر سکتا اسی طرح سے اب دیکھیں رمضان کا جیسے ایک ریلیجیس ہمارا وہ ہے ایوینٹ ہے تو جب وہ آتا ہے تو کیسے ہمارے گھروں میں سیریاں اور افطاریاں ہیں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے تو وہاں گھر کا کانٹیکس کس قسم کا ہوگا وہ بچہ کہاں سے سیکھے گا کہ رمضان کی روزے جو ہیں ہمارے پر فرض ہیں کتاب میں تو پڑے گا لیکن پریکٹیکلی کہاں دیکھے گا اس کا جو سارا ڈیکورم ہے پورا کانٹیکسٹ ہے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں روزہ رکھنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جب روزہ افطار کریں گے تو یہ چیزیں کھانے کو ملیں گی چاہے کھانے کی اس اٹریکشن میں ہی بچے اگر رکھتے ہیں تو پیرنٹس کو موٹیویشن دینی چاہیے بچوں کو اور بعض بچے جو ہیں وہ بڑے بہال ہو جاتے ہیں روزہ رکھ کے تو ہمیں پھر ان کو تھوڑا سا ریلیجیسلی جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آگے جو ہے وہ کتنا سواب ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اب یہ محول نماز اور روزے کا بچے نے گھر میں نہیں دیکھا تو وہ کہاں سے ایمیٹیٹ کرے گا اسی طرح سے اچھے بیہیویرز اور ویلیوز سسٹم آپ کے گھر میں نہیں ہے مثال کے طور پر میں چھوٹی سی ایک مثال یہ دیتی ہوں کہ چیسے ہم سائے کے گھر سے کوئی چیز آپ کے گھر آئی ہے اب آپ نے کہا کہ ہالی پلیٹ ہم نے نہیں بجھوانی ہم اس میں کچھ چیز ڈال کے بجھوائیں گے بچے لرن کر رہے ہیں بچے اوبزورف کر رہے ہیں تو زندگی کا ایک پیٹرن انہوں نے سیکھ لیا پھر ہم نے کہا کہ جب بھی نیبرز میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ کہتی جی ہم نے ضرور پوچھنے جانا ساتھ بچوں کو بھی لے کے جائیں تو یہ ایک پیٹرن آپ نے ان کو سکھایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ہمسائیوں کا حیال رکھنا چاہیے گھر میں جو ہے وہ بڑوں کا اعترام بڑا ضروری ہے اگر ماں جو ہے وہ ہزبین کا اعترام نہیں کرتی تو بچے جو ہے وہ کل کو آپ دونوں کا اعترام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں انہوں نے اوبزورف کی ہیں تو یہ سارے بلیفز اور پرابلم سالونگ سیلوشن اگر پرابلم یہ ہے کہ بچے نے کچھ گلاس توڑ دیا اس کو تھپڑ پڑا ہے ماں سے تو کل کو چھوٹے بھائی کو بھی تھپڑ مار کے اپنا غصہ نکالے گا جیسے باس ہے باس نے غصہ کسی اپنے جو ہے سپروائزر پہ نکالا سپروائزر اس سے نیچے والے لوگوں پہ غصہ نکالے گا تو اس طرح سے یہ پورا پیٹرن جو ہے سائیکل چلتا ہے تو بچے جو ہیں یہ چیزیں جب سیکھ کے سوسائٹی میں آتے ہیں لا بریکر اگر فادر جو ہے بچے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں سگنل توڑ کے جائے گا تو یقین کہ جی آپ کا بچہ بھی کل کو یہی کام کرے گا بڑا ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنے بچوں کے سامنے تو اس لئے جو آپ بولیں گے جو آپ کام کریں گے بچے آپ کو امیٹیٹ کریں گے فالو کریں گے اور اپنی پرسنیلٹی میں چینجیں گے یہ نہ کسی کو جا کے کہ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے وہ ریزن آپ کے گھر کے اندر ہے آپ کے اندر ہے کہیں باہر سے نہیں آئی تو اب آپ کو اگر اپنے بچے کا نہیں بتا کہ اس کو کیا ہوا تو پھر آپ کے نیبرز تو نہیں بتانے آئیں گے آپ کو سکول سے جب بچے گھار آئیں تو ان سے سٹوری پوری سنیں اور اپریشیٹ کریں اچھا میں نے آج یہ کیا میں نے اس کو مکہ مارا میں نے آج اس کو یہ کیا پوری سٹوری سننے کے بعد پھر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں یقین کیجئے یہ سٹوری سننا آپ کے بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو پوری صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو روٹین میں سنیں آج کیا کیا اور ساتھ موٹیویٹ کریں پھر بچے کو یہ نہیں کہ اس نے کسی کو مارا ہے تو آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن آپ کہیں کہ آپ میں اور اس میں پھر فرق کیا رہ جائے گا تو موڈسٹی بچے کو سکھانے کے لیے کمپیریزن بڑے ضروری ہوتے ہیں